فاتر بادر جی آپ سے میں سیدھا سا سوالی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک چٹھی لکھی ہے اس چٹھی میں آپ نے خطرے کی بات کی ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں ماننے اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیت نا جی کو میں نے اپنا پرتیویدن دیا تھا اور دس بارہ دن ہو گئے ابھی تک میرے سنگیان میں آیا ہے کہ کوئی اس پر کاروائی نہیں ہوئی میں نے اس پر کیندر نیتر سے بھی چرچہ کی اور ان کے بھی سنگیان میں لیا کہ کچھ اپرادی پرویت کے لوگ ہیں جو اچیس ہیں تھانے کے اور آج بھی ان کے اوپر بینک لوٹ کے اور تمام اپراد پنجگریت ہیں کئی جنپدوں میں لیکن کن ادھکاریوں کے دباؤں میں ان پر کاروائی نہیں ہو رہی آخر یہ ساجیس کیا ہے اس کا پردہ فاس ہونا ہے میں نے لکھایا کہ اس تھانی پولیس جو ہے وہ اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے مکہ منتری جی کے نردیس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اس تھانی پولیس ملی ہوئی ہے اور تب مجھے پھر کیندر کی طرف دیکھنا پڑا میں نے ماننی گری منتری جی کو بھی لکھا ہے اور ماننی جے پی ندہ جی جو ہمارے راشتری ادھک جی ہیں ان کو بھی آگا اگر جندہ رہوں گا تب ہی تو راجنیت کروں گا اگر میں جیوی تھی نہیں رہوں گا تو میں راجنیت کیا کروں بطلب یہ سیدھا سا لائف تھرٹ جیسا ہے ماملہ آپ کے لئے بلکل ہے اور اس کے پیچھے کارن صرف ایک ہے جو بیروہ دی دل کے لوگ ہیں وہ سب ساجیس کر کے ایک اٹھا چندہ کر لیے ہیں ایک کروڑ روپے چندہ کر لیے ہیں جی ہاں میرے پاس آج تک پتر لکھنے کے بعد کسی ادھکاری نے مجھ سے پوچھا نہیں کیا گھٹنا کرم ہے کیا ہے تو مجھے اس کی تکلیف تھی میں نے کہا اس کی جانکاری میں دے دوں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی